دوستو ہمارے دیش میں پرتی ورش کروہ چوتھ کا تیوہار بڑے ہی دھوم دام سے منائے جاتا ہے کروہ چوتھ آنے سے پہلے ہی اس کی تیاریاں مہلائیں کرنا شروع کر دیتی ہے ایسے میں اس بار بھی مہلائیں کروہ چوتھ کے اس تیوہار کو یادگار بنانے کے لیے شوپنگ کرنا شروع کر دیا ہوگا لیکن کچھ مہلاؤں کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ کروہ چوتھ پر کیا خریجنا سب آنا جاتا ہے اور کیا آسوب ہوتا ہے تو آئیے جانتے ہیں کہ کروہ چوتھ کے تیوہار پر بھول سے بھی نہ خریدے یہ چیزیں سب سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ کروہ چوتھ پر آپ کو کونسی بھی چیزیں ہیں جو نہیں خریدنی چاہیے دوستو اکثر کروہ چوتھ پر مہلائیں کپڑوں کی خریداری عوشے کرتی ہے کروہ چوتھ پر سفید اور کالا کپڑا نہ تو خریدے اور نہ ہی کروہ چوتھ کے دن مہلائیں سفید اور کالے رنگ کے کپڑے کو پہنے اور نہ ہی کسی کو دان دینا چاہیے ایسا کرنے سے آپ کے آپ سے رسطوں میں درار آنے لگتی ہے پتی پتنی کے بیچ دوریاں پیدا ہونے لگتی ہے اس کے علاوہ کروہ چوتھ خوشی کا تیوہار کے روپ میں مانا جاتا ہے اسے کروہ چوتھ کے دن دھاردار بستویں جیسے کہ چاکو، چھوڑی، کیچی، ایسی دھاردار بستویں کبھی بھی نہیں خریدنی چاہیے ایسا کرنے سے پتی پتنی کے بیچ جگڑوں کو جرم دینے والی بستوہ کے روپ میں انہیں جانا جاتا ہے اور پتی پتنی کے بیچ جگڑا لگ جاتا ہے کروہ چوتھ پر ٹوٹی ہوئی چھلنی اور چٹکا ہوا کروہ چوتھ ملکل بھی نہ خریدیں ایسا کرنے پر آپ کا برتھ کھنڈت ہو جاتا ہے ایسے میں آپ کو بہت ادھک اشک پرنام ملتے ہیں اور پتی پر بھاری بپدہ آتی ہے اس لیے آپ جب بھی کروہ اور جو چھلنی ہوتی ہے اسے لینے جائیں تو اس کا آپ خاص طور پر دھیان رکھیں کروہ چوتھ کے دن استعمال ہونے والی جو سیکھ ہوتی ہیں اتوازو جن تیلیاں جنہیں کہتے ہیں انہیں لیتے وقت اس بات کا دھیان رکھیں کہ وہ کھنڈت نہیں ہونی چاہیے ان کی ڈنڈیاں ٹوٹی ہوئی بلکل بھی نہ ہو اگر آپ کی تیلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں تو آپ انہیں استعمال نہ کریں اور دوسری تیلیاں بجار سے خرید کر لے کر آئیں اس کے علاوہ دوستو سب سے مہتوپونڈ بات ہے کہ آپ سب سے پہلے سب مورت کے بارے میں جان لیں اور بغیر مورت کے پوجہ پاتھ نہ کریں کیونکہ ایسا کرنے پر آپ کو اپنے برتھ کا پورا پھل پرابت نہیں ہوتا ہے اور اس سے پہلے برتھ میں کچھ ببدائیں آنے لگتی ہیں اور ماں پاروتی نے بھگوان سب کے لیے رکھا تھا یہ برتھ تو وہ بھی پونڈ نہیں ہوا تھا اسی لیے ماتہ پاروتی نے ہی سب سے پہلے سب مورت کو جان کر برتھ کیا تھا تب ہی سے سبی بیقتی سب مورت کے انسار ہی اس برتھ کو کرتے ہیں اور پوجہ پاتھ کرتے ہیں اسی لیے ماں پاروتی کے آسیروات سے اکھنڈ صحبہ گیوٹی کی پرابتی ہوتی ہے اس کے علاوہ دوستو آپ ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ آپ کو کروہ چوتھ پر کن چیزوں کی کھڑیداری اوشے کرنی چاہیے دوستو کروہ چوتھ ایک سواگینوں کا مپتوہار ہے جسے مہیلائیں پورے حرص اور اللہ سے مناتی ہیں اسی لیے کروہ چوتھ پر مہندی اوشے ہی خریدنی چاہیے اور لگانی چاہیے اور اگر آپ مہندی خرید کر کسی کو دان میں دے رہے ہیں تو یہ بہت حصوب ہو جاتا ہے اس کے علاوہ لال رنگ کی چوڑیاں جیہاں دوستو لال رنگ کی چوڑیوں کا استعمال آپ کو اوشے کرنا چاہیے کروہ چوتھ کے برت پر پہننے کے لیے آپ پہلے ہی لال رنگ کی چوڑیاں خرید کر لے آئیں اور کروہ چوتھ پر انہیں بلکل کوری ہی پہنیں یدی آپ دان دکشنا دے رہے ہیں تو لال رنگ کی چوڑیوں کے ساتھ ہی آپ کچھ دکشنا بھی اوشے دیجئے اس سے آپ کو اس پھل کا اس برت کا پھل بہت ہی زیادہ تیو رہو کر کے ملتا ہے اور سب سے اتب مانا جاتا ہے سواغن مہیلا کے لیے سب سے مہتو پونج ہے اس کا سندور جیہاں دوستو یدی آپ اس دن نیا سندور خرید کر لاتے ہیں اور اپنی مانگ میں لگاتے ہیں تو یہ بے حدیش شوم مانا جاتا ہے اسی لئے کہتے ہیں کہ کروہ چوتھ کی تیاری کے لیے آپ کو پہلے سے ہی جب آپ سوپنگ کرنے جائیں تو آپ سندور اوشے خرید کر لائیں میں جاتا دنیواد کمنٹ بوکس میں لکھتے رہیں جائے ماتا دی